جی ناظرین ولکم بیک تو سب نے بڑے پرزور طریقے سے ڈیس بجائے اور اپنی ایک نفرت کا اظہار کیا آپ کے کہتے ہیں فانسی ہونی چاہیے پرویز مشرف کو جی فانسی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے کونسی عدالتوں میں یہ کیس چلیں گے یہ بات کا معاملہ ہے اسے زیادہ سنگین معاملہ یہ ہے کہ ایک جمہوری حکومت آتی ہے وہ جمہوری حکومت صرف جیم میم ہی واو رے یہ تے کا مکفف نہیں ہوتا مخفف نہیں ہوتا مہربانی جی آپ نے تحصیم میری کی وہ مخفف نہیں ہوتا بس اب آپ آگے چلیں آپ اتری دیرس پر بحث کرتے رہیں جمہوریت پھر مضبوط کیسے ہوگی ایک سیکنڈ میری بات مکمل ہونے دیں وہ اپنے اعمال سے اس کو ثابت کرتی ہے کہ واقعی وہ ڈیزرف کرتی ہے جو نعرے مار کے آتے ہیں روٹی کپڑا مکان وغیرہ کے اور آ کے اس کے بدلے میں لوگوں سے روٹی چھین لیتے ہیں تو یہ بھی کیا سنگین ہتاری ہے کھلی چھت آسمان کی دے دیتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ ہاں کوئی فوجی جرنیل تو ابجورت نہیں کرے گا جب یہ پاس ہوگئی اٹھارویں ترمیم لیکن آپ اس عوام کے جن کے حقوق کو مستقل آپ پامال کریں ان کے غیس و غصب سے اس قصر سلطانی کو کون بچائے گا لیکن آپ آئین توڑنے کے عمل کو بھی تو دیکھیں آئین صرف اس کا مطلب کاغذ کا ایک ٹکڑا نہیں آج ہم نے دیکھا اتنے بھرپور طریقے سے بڑے خوشی کا ایک دن ایک دستور ہے ایک آئین ہے اور ریاست اسی سے آگے چلتی ہے ٹھیک ہے اگر آئین کو آپ کاغذ کا ٹکڑا سمجھیں گے کوئی آمیر آتا ہے اور تمام ساسی جماعتیں اس کی حمایت کرتی ہیں میں تو آمیر کی بات ہی نہیں کر رہا میں تو عمام کی بات کر رہا عمام کو ہر روز ابھی باہر نکلے ہوئے ایک لاؤس تو شامل کی گئی نا آرٹیکل سکس کے حوالے سے آئین توڑ جو توڑے گا اور جو تحفظ دے گا سنگین حدداری کے سمعے میں آئے گا ٹرائل ہونا چاہیے پرویز مشرف کا جی دیکھیں کہہ مشرف کیوں پر اس کا اطلاق اب ہوگا کیا انہوں نے زیادہ حق صاحب کو وہاں سے نکال کے اب کے بعد ہاں ہونا چاہیے ہونا چاہیے بڑی اہم بات کیونہ ان کا پرویز مشرف کا ٹرائل ہونا چاہیے اب کے بعد تو اشاہد کسی کی جرت ہوگی زائد خان صاحب ایک قانون ایک آئین پاکستان کا میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں ڈکٹیٹر جو پہلے آئے ہیں اگر وہ زندہ نہیں ان کے ساتھ کی زندہ ہے جن نے ان کا ساتھ دیا تھا اور آئین میرے خیال میں ابھی یہ پڑھ کے سنائے گا کہ اس میں یہ کہ جو ساتھ دینے والے ان کو بھی سزا ملنے چاہیے بلکہ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ملنا چاہیے اس کی بغیر دیکھیں بنگلدیش نے کتنے سال کے بعد شیح مجیب کی لوگوں کو پانسید دلا دی اور یہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ ایک دفعہ ہو جائے تو پھر کسی میں جورت نہیں ہوگی کہ وہ کوئی آئین کو توڑے دیکھیں ہمارے یہ ٹھیک ہے کہ مشکلات ہیں اس سے میں اتفاق کرتا ہوں منگائی ہے بے روزگاری ہے عوام کو انرجی ہم نہیں دے سا ہے تو یہ سارا یہ دو سال میں نہیں ہوا یہ جو ڈکٹیٹروں نے اس ملک کے ساتھ جو کچھ کیا اس ملک کے کوئی ایسا چیز نہیں دیا کہ اس پہ ہم ان چیزوں پہ کابو پا سکتے ہیں بلکہ ان کے بدلے ہمیں ایسے تحفے دیئے کہ کلاشنگ کو کلچر ہمیں دیا ہمیں دشتگردی دیئے وہ جو آج ہمارے اندر ناسور بن چکا ہے اور یہ ہمارے ساری چیزیں ہماری ایک آدمی وہ کہا رہے ہیں کون ناسور وہی ناسور جو دشتگردی کا ہے تو کوئی بھی حکومت آ کر آ جائے میں ایک بات دیکھوں کوئی بھی حکومت اس صورتحال میں آ جائے یہ نہ ہو کوئی بھی آ جائے وہ کوئی بھی یہ مسائل عوام کے حل نہیں کر سکتے جب تک ہم نے دشتگردی کے اوپر کابو نہیں پایا دشتگردی کے اوپر کابو نہ پایا اور دوسری بات جمہوریت کو اگر مضبوط نہ کیا اور آئین توڑنے کے عمل کو بار پر میں کہہ رہی ہوں اور اس کو جنہوں نے تحفظ دیا ماضی میں دیکھا جنرل جال حق کے ساتھ آپ کی جماعت بھی رہی اور کہا جاتا ہے کہ آپ کی جماعت بھی ان کی پیداوار ہے جنہوں نے تحفظ دیا کیا ان کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے میں یہ بات شروع کرنا چاہ رہا ہوں عیوب خان سے یہ کام شروع ہونا چاہیے اور پرویز مشرف تحفظ دیا بھٹا صاحب کبھی آپ کینے ٹرائل ہونا چاہیے میں میرے اس کوئی تشریح آپ کرتی جا رہی ہیں اگر عیوب خان مارشلہ نہ لگاتے تو مادر ملت کے پاس اقتدار ہوتا جس طرح ان کے ساتھی خان عبدالقیوم خان جو قائد عظم کے ساتھی ان کو ملے تھے آج پاکستان کا کوئی اور نقشہ ہوتا عیوب خان نے مارشلہ لگایا بنگلہ دیش میں نفرتیں ہوئیں بنگلہ دیش مشتقی پاکستان ہم سے کٹ کیا اس کے بعد ایک جمہوری حکومت آتی ہے پانچ سال میں اس نے آئین بنایا تشریح میں نہیں جاتے زیاؤلہ مرہوم سے مجھے صرف ایک گلہ ہے وہ شخص اگر چاہتا تو اس ملک کے اندر اسلامی قانون بھی ہوتا آج یہ بجلی کا بہران اس کے زیر سایہ حل ہو جانا تھا اور سب سے بڑی بات ورلڈ بینک آئی ایم ایف کے یہ کرزیں جو آج ہمارے دس سال بعد پیدا ہونے والے بچوں پر بھی ہیں وہ اخوان وار میں اترنے سے پہلے امریکہ سے بات کرتا کہ جی ہم جنگ تو لڑنے جارے ہیں لیکن آپ کے جو لیڈرشپ ہیں مین لیڈرشپ ہونے ہیں تو ان کے ساتھ ہی اپنے کریئر کا آغاز کیا انہوں نے ان کی فل سپورٹ تھی بلکہ ان کے بارے پار گیا ہر چینل کے ہمارے پر سوال ہوتا ہے اس وقت کوئی یہ غیر جماعتی الیکشن تھے جس کے پاس شراطی کار تھا اس کو حق حاصل تھا وہ الیکشن لڑے اس نے الیکشن لڑا اس نے ایم پی ایس سے ہمایت حاصل کی وہ چیف منسٹر بنا اس نے اپنا ایک کیریئر سٹارٹ کیا ہوا تھا اس نے یہ تو نہیں کرنا تھا کہ نہیں جب تک مارشلہ ہے تو ہم نے اپنا جمہوری حقی استعمال نہیں کرنا بات تو یہ ہے کہ آج اس کی پارٹی آرٹیکل سکس کی بات نہ کرتی ہو آج اس کی پارٹی نے سائن کیا زاول حق کا نام نکال دیں تو آپ کہتے ہیں کہ آرٹیکل سکس کے تحت زاول حق کا ٹوائل بھی ہونا چاہیے ہر اس شخص کا جس نے اس آئین کو توڑا ہے اس کو صرف آئین نہ سمجھے بھائی بھائی اور بھائی بھائی یہ وہ مقدس آئین ہے جو پوری دنیا کی قرآن فقہ حدیث کے بعد یہ اسلامی دنیا کا وہ آئین ہے جو خطب نبوت کو تحفظ دے رہا ہے یہ مقدس آئین ہے آج جو ایٹین ایمینمنٹ ہوئی ہے اس میں ایک بڑے مزے کی بات ہوئی ہے اگر شک نمبر ٹو اس کی پڑے کوئی شک جو شک سامر وان میں مسکورہ افعال میں مدد دے گا یا معاون کرے گا اسی طرح سنگین غداری کا مرتقے بھوگا یہ تو آج تک ہم لوگ یہاں تک سمجھیں مگر آج جو ایک چیز ہوئی ہے وہ بڑی اچھی ہوئی ہے آرٹیکل سکس لکھتا ہے پیرا تھری میں مجلس سمیرا جس کو ہم پارلیمنٹ کہتے ہیں بزریہ قانون ایسے شخص شخصوں کا اس نے بات کی ایک فرد باہد کی بات نہیں کر رہا ہیں کے لیے سزا مقرر کرے گی جنہیں سنگین غداری کا مجرم قرار دیا گیا ہو یہ یہاں پر یہ چیز فائنل نہیں ہو رہی تھی اس کے بعد آج ایٹین ایمینمنٹ کہتی ہے کہ جو پارلیمنٹ سزا دے گی وہ کسی کورٹ میں پھر چیلنج دی ہوگی پھر اس کو مزریعہ ضرورت کی ضرورت نہیں ہوگی پارلیمنٹ میں اتنی ہمت اور جرت ہوگی کہ کسی آمیر ڈکٹیٹر کے خلاف جیسے لوگ نہیں آئیں گے کہ کہیں تین سال بھی لے لو جو آپ نے کیا وہ ٹھیک کیا آپ نے آئین توڑا ٹھیک کیا آپ نے وزیراعظم کو پھانسی چرائی ٹھیک کیا آپ نے وزیراعظم کو جلا وطن کیا اب پارلیمنٹ کا جو فیصل ہوگا وہ پارلیمنٹ کا فیصل ہوگا کیا جمال اغاری صاحب آپ پارلیمنٹ کچھ ایسا اقدام کرے گی یہ ڈکٹیٹر کے خلاف جو ماضی کی ڈکٹیٹر ہیں پرویز مشرف اس کی ساتھ تو آپ کی جماعت نے بھی تو دیا تھا بہران دیکھیں جی ماضی کے وقت جو کچھ ہوا اس حوالے سے کیا یہ پارلیمنٹ کرے گی میں آپ کو وصوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو جماعت ہے جس نے باقاعدہ طور کی اوپر این آر او ڈیل کیا ہی اسی ڈکٹیٹر کیا ہی اسی ڈکٹیٹر کے ساتھ تھا جس کے حوالے سے آپ یہ سوال میرے سے کر رہی ہیں میں نہیں سمجھتا میں نہیں دیکھیں جی ہو یا نہ ہو میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی کرے گی کیونکہ وہی اسی این آر او کی بینیفیشنی جب اگر پیپلز پارٹی نہیں کرے گی تو آپ سارے ایوان میں بیٹھیں آپ آرٹیکل سکس کو جب بات کرتے ہیں آپ ساتھ سیاسی جماعتوں کو بھی کر دیتے ہیں یہ جو آرٹیکل اپلائے ہوتا ہے یہ بارہ اکتوبر والے دن جو لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے اس میں ٹین کور کمانڈر جنرل محمود جنرل عزیز جنرل جو بھی تھے سارے جنرل ججز بھی اس میں تھے اس کے بعد ساتھ جولائی کو جو مارشلال زیاء اللہ کا لگا تھا اس میں جنرل چشتی زیاء اللہ یہ لوگ آئیں گے اگر وہ شخص نظریہ ضرورت کے تحت عدالتوں سے اپنا تحفظ لے رہا ہے اس کے بعد کوئی سیاسی جماعت اس کی سپورٹ کرے گی وہ سپریم کورٹ فیصلہ کرے گا اس میں یہی تو بات ہے یہاں پہ تو پھر آگے پھر زیادتی ہوتی ہے تو یہ سیاستدانوں نے جو مل کے ایک قانون بنایا تو اس میں پھر سیاستدانوں کو بھی اسی کٹیرے میں کھڑا کرے تو اس میں سارے کھڑے ہو جائیں تو جنرلوں کا آپ کیوں کریں گے وہ تو پھر آرمی اشکیوشن ہے پھر یہ کیس ایف آئی آ تیار ہو کے زمنی لکھنے سپریم کورٹ میں جائے گا بہت زمنی نہیں ہوتا آرٹیکل سیکس میں تو پھر کیا ہوگا اتنی سابرن پارلمنٹ ہے پھر کیا ہوگا دیکھیں پہلے تو پارلمنٹ نے آج یہ ثابت کر دیا کہ اس نے اختیارات لے لی دیکھیں اس پارلمنٹ کو جب یہ آیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ بھی اس طرح ریول سٹیمپ ہے جو پہلے پانچ سال رہا لیکن اس نے آج ثابت کر دیا کہ یہ ساری چیزیں لے آئے اور اس میں نیا جو بھی تھوڑا سا ایسے سکم تھا جس سے ایک بندہ نکلتا تھا وہ بھی جس طرح کیسے وہ بھی ڈال دیا گیا میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں دو باتیں ہیں بریک ہمیں زائد خان صاحب بریک لینی ہے بریک کے بعد ہم زائد خان صاحب سے دوبارہ کنٹینیو کریں گے کہ پارلمنٹ اس وقت کتنی خودمختار طاقتوار ہو گئی آج اٹھارویں ترمیم کی منظوری کے بعد اور جو مستقبل میں ایسے واضح کوئی فیصلے آئیں گے جو ایسے اقدامات ہوں گے آرٹیکل سکسی حوالے سے پارلمنٹ کا کیا رول ہو گئے اسی پہ جاننے کوشش کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد